بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر انڈیا نے چین کے ساتھ معاشی جنگ چھیڑ دی ہے انڈیا نے چائنہ کی 59 چینیز اپلیکشنز پر پابندی آیت کر دی ہے جس میں ٹک ٹوک ویچیڈ یو سی براؤزرز چامل ہیں انڈیا کی طرف سے ابھی تک یہ بڑا اقدام ہے چائنہ اخلاف اس کی آئیٹی مسنوات پر اس طرح کی بیل لگانے سے یقیناً چائنہ کی آئیٹی سیکٹر پر بڑا اثر پڑے گا بہتر ایپس بھارت میں وسیع پیمانے پر مقبول ہیں جن میں ٹک ٹوک ویبور جن میں علی بابا کا یوسی براؤزر اور ویچیڈ شامل ہیں جن میں مشترکہ سارفین کی تعداد آدھی عرب سے بھی زیادہ ہے اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو 3 اپریل 2019 کو مدراز ہائی کورڈ نے ٹک ٹوک اور دوسری اپلیکشنز پر بین لگا دیا تھا حکومت کا کہنا تھا کہ اس ایپ سے فہاش ہی پھیل رہی ہے گہر مناسب مواد موجود رہتا ہے گہر مناسب مواد موجود رہتا ہے جس سے نابالک بچے دیکھتے ہیں اور وہ خراب ہو رہے ہیں جس کے بعد ہائی کورڈ نے ٹک ٹوک پر مکمل پابندی آیت کر دی تھی پابندی کے بعد کئی پیٹیشنز فائل کی گئی تھی ٹک ٹوک کی بہالی کے لیے ٹک ٹک نہ صرف بچوں بلکہ انڈیا میں بڑے بڑے سٹارڈز پولیٹیشنز بیوروکرڈز ٹک 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 کا استعمال کرتے ہیں لوگ پیسہ بھی کم آتے ہیں اپنا ٹیلینڈ ہوبیز اور ایکٹیوڈیز دکھاتے ہیں اگر کہا جائے انڈیا میں بڑی تعداک ٹک ٹک استعمال کرتی ہے اور بھارت سب سے بڑی مارکٹ ہے تو شاید یہ غلط نہ ہوگا دوستو انڈیا کا کہنا ہے کہ ان اپلیکیشنز سے ہمارا ڈیٹا چوری کیا جاتا ہے جس سے انڈیا کی سالمیت کو خطرہ ہے اصب میں مسئلہ چائنہ انڈیا کے مابین موجود کشیدگی کا ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا ابھی تک کئی فوجی مارے جا چکے ہیں کئی بھارتی علاقوں پر قبضہ ہو چکا ہے جس کے جواب میں اب انڈیا چائنہ کو معاشی طور پر تھریٹ کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ ہفتوں پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ انڈیا میں چائنہ کی مسئلہات کا بائیکارٹ کیا تھا تو کس طرح چائنہ نے ان کے اس بائیکارٹ کا جواب دیا چائنہ نے بنگلہ دیشی نوے پرسن مسئلہات زیرو ٹیریف پر چائنہ میں ایکسپورٹ کی اجازت دے کر انڈیا کی ایکسپورٹ زیرو کر دی انڈیا روس بھاگا کہ ہمیں میزائل اتھیار دو ہمیں چائنہ سے خطرہ ہے لیکن روس نے منع کر دیا اب بھارت فرانس سے رافیل تیارے مگوا رہا ہے بھارت نے کہا ہے کہ روس بھاگے ہمارے لئے پہنچ رہے ہیں تو ان چیتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ٹکٹوک اور دوسری اپلیکیشن پر پابندی صرف اس لیے نہیں کہ ان کا خرشہ ہے کہ ان کا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے اصل میں انڈیا کی طرف سے جوابی کاروائی ہے چائنہ اخلاف اب دوسرے ممالک کو بھی سبق ملے گا چائنہ ایکنومی پر حملہ کیا جائے امریکہ تو بہت پہلے سے تیار بیٹھا ہے امریکہ انڈیا کے اس کے اقدام سے بہت خوش ہوگا ایمینکہ جو بھی ممالک چائنہ اخلاف ہیں انہیں حوصلہ ملے گا انڈیا کے اس اقدام سے لیکن اب چائنہ اس کا جواب انڈیا کو کس طرح دے گا یہ چائنہ ہی بہتر جانتا ہے چائنہ یقین ان ایسا جواب دے گا جسے انڈیا سمیں دوسرے ممالک اس سے نصیحت حاصل کریں گے جس طرح چائنہ سے انڈیا کی ایکسپورٹ کا خاتبہ ہو گیا اسی طرح چائنہ انڈیا خلاف معاشی اقدامات اٹھائے گا جس سے انڈیا کی معیشت کو شدید دشکہ لگے گا چائنہ کی عربوں کے انویسمنٹ ہے بھارت میں کیا چائنہ ایسا ہی سب کو جانے دے گا انڈیا کی مارکیٹوں میں جو چائنہ کا سامان پڑا ہے انویسمنٹ لگی ہے پیسہ لگا ہے موبائل کمپنیوں کے بڑی تعدادت وہاں موجود ہے تو یہ بات تو تہر چائنہ کے ساتھ ساتھ خود انڈیا کوئی بڑا نقصان ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ چائنہ سے معاشی جنگ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا نتیجہ نقصان دے ہوگا انڈیا کا اقدام یقین ان چائنہ کے لئے خطرناک ثابت ہوگا لیکن چائنہ کا جوابی وار انڈیا کے اقدام سے کئی گناہ خطرناک ثابت ہوگا اور آنے والے دنوں میں کشید کی مزید بڑھتی نظر آئے گی